اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ساتھا سمپل عزیز سناتا ہوں قرآنِ مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں عالم بنے سمجھیں پھر پڑھیں آپ اگر کوئی کہتا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں انہوں سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس کا چمچکڑ چاہیے یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے میرے اکلے فریکارڈ کر کے پھر انہوں کا لو انہوں کا ایسا جواب دے اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائی کیا یاسین اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائی ان کا ترجمہ ہے قرآن ترجمہ آئی کا کاری کوئی نہیں سکا اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے بھائی نبی پاک نے فرمایا جو قرآنِ مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس نے کیا ترجمہ دیتا ہے گرل ہی کوئی نہیں اور قرآنِ مجید برحانِ رشید کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآنِ مجید جب پڑھو ترجمہ کے ساتھ پڑھو گے تو تب سواب ملے گا فرما نہیں نبی پاک نے فرما جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس قرآن پڑھنے کا سوابتہ فرما دیتا ہے اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناو اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کردے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دو بہر کو آرام کردے تھے تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے موں سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز عامال کا تلنا پر حق ہے تو جن لوگوں کی طولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں اور جن کی طولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اللہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں اور اے بیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہیں سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں ہاں جی میں اللہ کا خوف کرتا ہوں اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھ ہے سورة النام کی آیت نمبر 19 ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وہی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک دعوت و تبلیغ پہنچا ہوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں تو سر میں اپنی کتاب آپ کو کوئی لکھ کے دے دوں آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی کسی نے چودہ ستاریں پکڑا دی ہمیں تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ دیکھے گئے ہیں یہ سنت ہے اور یہ حران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آگے یہ کہے نا کہ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے ہم کہیں کہ دیکھو اللہ کا دشمن ہے یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوئے آپ کے سامنے قرآن تو کم چار دفعہ ایک صورت میں کہہ رہا ہے قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے اور سر میں ڈریکٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا یہ میرے پر جھوٹے انسان ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو جو بندی ہو تو اشریتھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا آپ اہل ادیس ہو تو جونہ گڑی صاحب کا ہی پڑھ لو شیعہ ہو تو سید فرمان لی شاہ صاحب کا پڑھ لو سر میں تو کہتا ہوں آپ ہمزہ بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں کیونکہ وہ یہ نورس تو نہیں بنا کے گئے تھے آپ کے لیے ترجمہ لی تو میں تو ڈریکٹ ہمزہ بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں میرا قرآن کا کوئی ترجمہ لانچ ہوا ہے کہیں آپ کے پاس ہے تو ڈریکٹ کہاں سے بلکہ پوچھے نہیں پوچھو یہ نہ کہ جڑی گال کی دیتے لکھی کی تھی ہے جب یہ بات کرتے ہو کہتے ہیں ساربت اللہ کے کڑے سٹیشن دو دوسری بور رہے ہو اور سٹیشن جیلمد ہے دریاد اکنارے فرس فلور ہوتے وہ یہ کہنے شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں علماء کو پوچھے نہیں پوچھے کہ یہ آپ جو ممبر پر بیان کر رہے ہیں یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ پوچھ کے چلیں لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ سر بزرگ کیا فرماتے ہیں عزرات کیا فرماتے ہیں ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے رسول اللہ کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حجت الوضا پر قرآن و سنت ہی چھوڑ کے گئے تھے بزرگان دین آپ کے نہیں چھوڑ کے گئے تھے اس لیے کہ بزرگان دین کو تو فوت ہونے ہی ہونے قرآن و سنت میں زندہ رہنا ہے اگر نبیل اسلام دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی اور بزرگ زندہ نہیں ہے ہاں نبیل اسلام اپنی تعلیمات میں زندہ ہے اور قرآن تو اس کا کلام ہے جس کو نہ موت آنی ہے نہ انگ آنی ہے تو یہ تو کتاب موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر میرا ون اسی پہ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تو خدا کے لیے آپ لوگ خوف کریں بجائے ہم پہ یعنی کرنے کے ایک غریب آپ کا اپنا حالی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو گمنا گئے اچھا پہ کہتے ہیں ڈریکٹ نہ پڑے چلے سر آپ انڈریکٹ پڑھا دیں اس مسئل میں درسے قرآن ہوتا ہے کہتے ہیں ڈریکٹ نہیں پڑھنا جی علماء سے پڑھنا جی تو سر علماء پڑھاؤنا ابھی شکر ہے سنے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے نوسمیٹ کیا کہ کمپلسری میٹرک تک قرآن ترجمے سے ختم کروایا جائے گا تو وہ بھی ایک سٹیپ ایک پولٹیکل گورنمنٹ نہیں لی ہے علماء نے تو کہیں قرآن نہیں شروع کیا وہ تو صرف سپارے پڑھنے کے لیے اور بیت کو بخشنے کے لیے انہیں قرآن کو سمجھا ہے تو ہمیں تو کہتے ہیں ڈریکٹ نہ پڑھو اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ناسی پڑھانا تو انہوں پڑھن دے رہا ہے اور میں آپ کو اس حقیقت بات ہے آپ جتنے بہت بڑا کوئی عربی دان ہیں وہ تو ترجمہ کر لے گا آتر ویس آپ کے جو عام مولوی ہیں درس انزامی والے ان کے سامنے آپ تیسوا پارا کھول کے رکھیں ان کو کہ قرآن کا ترجمہ کر عربی کے ساتھ اور ساتھ آپ آمزہ بریلوی صاحب کا یا شریف آنوی کا ترجمہ کھول لیں آپ کو جانے جلے گا آدھ الفاظ کا اس کو مطلب بھی نہیں پتا ہوگا یہاں بھی انہوں نے روپ پایا ہے اصل انہوں نے آپ نہیں آدھائے کہ انہیں ڈریکٹ نہ پڑھو اور انڈریکٹ بھی نہیں پڑھاتے خود بھی نہیں پڑھاتے خود آتا نہیں ہے ورنو درس ان قرآن کریں اپنی مولویوں کی کتابیں لے کے مسجد کے بعد بیٹھ جٹتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد قرآن بھی کھول کے بیٹھیں آپ درس ان قرآن کسی مسجد میں شروع کریں میں کہا تو آپ عام بندے ہیں نا مسجد میں جا کے پانچھے دوست بٹھا کے تو قرآن کتابہ شروع کریں ایک تو دوسرا دن نہیں مولوی دے وہ اگر آج ہے انہوں کو سر تسی بے جو میں سوڑنا پڑھو ہی نا وہ یہ کہے گا تو سر پھر ہمیں تو بھار کے جب دشمن اتنے چمٹے ہویا تو باہر سے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو اگر یہ اتنا روک رہے ہیں تو پھر ترجمے کیوں کیا ہے ترجمے یا تو پھر پھر اس لیے کی ہیں میں انہی کی زبان بات کرتا ہوں شاید انہوں نے کمائی کے لیے کی ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت کمائی کا کوئی ذریعہ تھا وہ پرسنل ہوتے تو پرنٹر نہ ہوتے پرسنل نہیں ہے دوسرا ایک تمائی کا ذریعہ ہو یہ یہ ماندنے کے لیے تیار نہیں ہوگی ہم نے تو قرآن تو نہیں بیچنا تیسرا کہہ رہی ہے عوام جان جائے اسی لیے دیکھیں نا ساتھ پورے پورے قرآن میں لکھا ہوتا ہے عاشیہ میں یالی مدد بھی لکھا ہوتا ہے اللہ کی بات نہیں مان لی ساتھ بیچ میں اپنا بھی لقمہ اور میں کہتا ہوں میں داد دیتا ہوں شیعہ نے یہ تتنی کیے شیعہ کا آپ ترجمہ پڑھیں سید فرمانلی شاہ صاحب کا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کیلئے انہوں نے یالی مدد لکھا ہوا لیکن آمازہ بریلی صاحب کی جو کنزولی مان کے ساتھ عاشیہ لگا ہوا ہے اس میں سارے بزرگ مانگے ہوئے ہیں اور سار دیوبانیوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے تفسیر عثمانی میں بھی سارے لکھا ہوا ہے کہ جو علی اللہ سے مانگا جاتا ہے دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے وہ تو سار پھر تسی کے اندے ہو سی ٹھیک شیعہ نے یہ جرزمی کی ہے جن کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے اور کھول کے دیکھ لیں میرا تو ایک کلپ ہے قرآن کی آٹھ آٹھ ٹرانسلیشنز کا اختلاف ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس میں نے ایش ڈی کیمرے میں یہ دکھائے ہیں سب نے ترجمہ صحیح کیا ہے تفسیر میں کوئی نہ کئی ڈھنڈی باری لیے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھا ہوگا اس کو انجوائی کیا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے مفتی سمر جس کو مراسی بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک ویڈیو دکھائی جس میں کتنی ڈھٹھائی سے وہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید کو ڈیریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ قرآن مجید کو ڈیریکٹ پڑھتے ہیں وہ گمرا ہو جاتے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ علمہ یا علامہ بننا چاہتے ہیں تو صرف آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کے اوپر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ گناہ ہوگا جی آن آزرین پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس نے دو چار لفظ پڑھے قرآن مجید کے اور پھر اس نے کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو پھر اس کا ترجمہ کر کے بتائے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس ورڈز کا جو ترجمہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جبکہ ہم نے اس کے بعد جو ویڈیو دیکھی اس میں ہم نے پورے کے پورے الفاظ جو اس نے اپنی ویڈیو میں کہے ان کے ترجمے سنے جو کہ بلکل اسی طرح اس نے کہے تھے اسی طرح انہوں نے بھی پڑھے اور پھر قرآن مجید کا ترجمہ جو ہم نے سنا اس میں سے بلکل یہ واضح ہوتا ہے کہ جو یہ شیطان مولوی ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن کو دیریکٹ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا وہ بلکل قرآن کے مخالف ہے جی ہاں ناظرین قرآن مجید میں تو خود اللہ تعالی نے کئی دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ اس سے ایزی کتاب اگر تمہیں کوئی ملتی ہے سمجھنے کے لیے تو وہ ہمیں بتاؤ اللہ تعالی نے یہ انسان کو قرآن مجید میں کہا ہے لیکن ہمارے ہاں جو یہ شیطان مولوی ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اس طرف اقساتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیریکٹ پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ پیروں کی مرید بنیں یا پھر پیروں کی جو دربار ہوتے ہیں وہاں پر جا کے مجرے کریں اپنی ماں بہنوں کو وہاں لے جائیں وہاں ان سے مجرے کروائیں کیونکہ اگر وہ مجرے اور وہ دھمالیں وہاں سے ختم ہوگی تو یہ جو شیطان مولوی ہیں جو یہ مراسی مولوی ہیں ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ خود کسی نہ کسی مدریسے کے یا کسی نہ کسی دربار کے گدی نشین ہوتے ہیں اور جب تک جاہل ان کے مریض زندہ ہیں جو ان کو چندے دیتے رہتے ہیں تب تک ان کی عیاشیاں رہیں گی لیکن جب تک لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک یہ شیطان بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے نہیں جائیں گے بلکہ وہ آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مخالف بڑکاتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دریکٹ نہیں پڑھنا وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتنا آسان کر کے نازل کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ لے گا لیکن کیونکہ ان کے چندے جڑے ہوتے ہیں ان مولویوں کے اور ان پیروں کے اگر قرآن مجید کو دیریکٹ پڑھ لیا تو ان کے چندے اور پیری مردی ساری ختم ہو جائے گی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شیخستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلیش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ